موسیقی ابھی ایک شور اٹھا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں سہر کی وادی میں جانے والے چھے دوست موت کی وادی میں جا پہنچے وادی سوات میں گاڑی کھائی میں گرنے کا خوفناک حادثہ مرنے والوں میں سے پانچ کا تعلق مزنگ لاہور کے ایکی محلے سے لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام برپا نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پانچوں دوست زندگی میں ہر کام اکٹھے کیا کرتے پانچوں خدمتیں خلق کرنے کے بہانے ڈھوڑتے رہتے فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر پورے علاقے میں مشہور تھے اہل خانہ پر آسمان ٹوٹ پڑا علاقہ مکین بھی غم سے نڈھال جانبہک ہونے والوں میں ریحان بٹ امیر نیاز آتف امیر اشرف اور آمیر شامل ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی کا سکینڈل ہائی کورٹ کا ملزمان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر کی کوپی آج عدالت پیش کرنے کا حکم جالی عدالتی فیصلے بنانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں جال سازوں کو تحفظ دینے والے ایس آئی چوز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز ملکی تاریخ کے سب سے بڑے آرازی اسکینڈل کو منظر عام پر لائے بیگم کلسوم نواز کو دفنانے کے بعد باؤ جی واپس اڈیالہ پہنچ گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائر سفدر بھی جیل منتقل شہباز شریف تینوں کے ہمراہ تیارے پر گئے جیل تک چھوڑ کر آئے روانگی کے موقع پر جاتی عمرہ میں دل دریفتہ کیفیت والدہ کو الودا کہتے ہوئے ماحول ایک بار پھر اداس والدہ کی نواز شریف مریم اور سفدر کو دعائیں ماں جی گھبرانا نہیں مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا نواز شریف ڈرائیونگ کرنے والے کام عمر بچوں کے والدین کو حوالات میں بند کیا جائے لاہور ہائی کوپ نے سی ٹی او کو ہدایت کر دی دو ہزار دو سو چھہتر کام عمر بچوں کا ڈرائیونگ کرنے پر چالان کیا چیف ٹریافک پولیس آفیسر نے عدالت پیش ہو کر تفصیلات سے آگاہ کیا خلقہ ن اے ایک سو چوبیس کا زمنی الیکشن سابق وزیراعظم کی گھرگر انتخابی مہم یو سی چیرمین عارف نسیم کے گھر آمد بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں قیادت کے فیصلے پر لاہور آیا عوام کی بھرپور ہیمایت ہے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے عوام کے خدمت جاری رکھیں گے بیگم تلسوم نواز کی جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں حمزہ شہباز کے حلقے اے ایک سو چوبیس کا انتہائی براحال قلعہ گجر سنگھ یو سی ایک سو اکتر میں سیوریس کا گندہ پانی بابالے جان بن گیا پچھلے پانچ ماہ سے گلیوں بازاروں پر گندے پانی کا قبضہ بدبو اور مکتاف پن پانی کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مقتلاح ہونے لگے بلدیاتی نمائندوں اور واسا کی مجرمانہ خاموشی سیوریس کا کام شروع کرنے والا ٹھیکے دار کام چھوڑ کر فرار مجبور اور لاچار اہلِ علاقہ حکم کی نمائندو اگر پانی آیا ہے کافی بچے گر جاتے ہیں میرے پاؤں یہاں بھی آ گیا تھا صبح سبس سارے سوکس گیلی ہو جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں صاف کپڑے پین گیتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں چھے ماہ ہو گیا ہے یہ سیوریس کا مسئلہ چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہم ہر طرف جا کے ٹکڑے مار کے تھاک گئے ہیں ہمارے گھروں میں اتنے اتنے مچھر ہیں بچے بمار ہیں انہوں نے دانے نکل ہیں مگر واسا والوں کو کوئی یہاں نہیں آ رہی اتنا گندہ پانی ہے روز کول آنے جانے میں تنگی ہوتی ہے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں سپارہ پڑھنے بھی نہیں جایا جاتا ہے پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر کام شروع وزیراعلا گورنر اور تمام وزراء کو ٹاکس مل گئے صاف پانی کا معاملہ گورنر پنجاب کے سپورد بچت مہم گورننس ترقیاتی منصوبے وزیراعلا خود دیکھیں گے کامل پلان وزیراعلا کو تیار کرنے کا حفظ دنیا کی سب سے بلدل فوج ویڈیل فوج باغا بھاڑھر پر ہمارے ملیاں والی کے جبرو جوان سپاہیوں کے سامنے بھارتی فوج بزدل ہے را نے ٹی ٹی پی کی فنڈنگ کی فلموں میں سنی جول کی طرح ڈائلاغ مارنا بہت آسان حقیقت میں مقابلہ مشکل ہے بھارت کسی بھول میں نہ رہے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان بولے جب تک وزیر ثقافت ہوں ملکی روایات پاک فوج پاکستان کے خلاف کچھ نہیں چلنے دوں گا عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بنے گا پاک فوج نے ملک کے لیے لازوال قربانیاں دیں یونیک گروپ کے زیر احتمام جوم دفاق کی تقریب میں خطاب محرم الحرم کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کا مرکزی جلوس کے راستوں کا دورہ نیسار حویلی میں ازاداروں اور منتظمین سے ملاقات سیکیورٹی کے امور پر بات چیت محرم الحرم کے دوران سیکیورٹی کے پیشن ازادار سیول لائنگ دیویین میں پولیس اور سی تی دی کی ٹیموں کا سرچ آپریشن دوران آپریشن گھروں اور امام بارگاہوں کے گرد سخت چیکنگ بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے اشتناکتی قائف کا اندراج بھی کیا گیا سبگیاں کے قریب بارہ سالہ بچے کی لاش دریائے راوی سے ملنے کا معاملہ لوحکین نے واقع کو قتل قرار دے دیا لاش بند رو پر رکھ کر اعتجاد قتل کا مقدمہ درج گنگا رام اسپتال کے فوٹ پات سے بھی نامعلوم شخص کی لاش ملی پولیس کے مطابق متوفی نشے کا عادی ہے لاش مردخان منتقل گھرے لو ملازم قاتل اور لوٹیرے نکلے ای ای ایم ای سوسائیٹی میں ڈکیتی کے بعد مالکن کو قتل کرنے والے ملزم گرفتار اسپی سادر انویسٹیگیشن اور سی آئی اے کی مشترکہ پریس کانفرنس بتایا کہ گھرے لو ملازمہ اور مالی نے ڈکیتی کے بعد مالکن کو گرہ دبا کر قتل کیا ملزمان گھر سے تالائی زیورات اور نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے شہر میں ڈاکو بے لگا مصری شاہ کے علاقے میں دن دہارے بے پی میں ڈکیتی کی واردہ ڈاکو نکدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار شادبا کے علاقے میں بھی دن دہارے شہری لٹ گیا وارداتوں کی سی سی ٹی وی پٹنگ لاہور نیوز کو موصول پولیس کی ناکر سکمت عملی کا پول کھل گیا شہر میں ڈکیتی قتل اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ گزشتہ دو ماہ کے دوران ڈکیتی کی پانچ سو اسی وارداتیں قتل کے انچاس مقدمات زیر تبتیش آٹھ کا تحال کوئی سراغ نہ لگ سکا شہر میں بچوں سے زیادتی کے 38 واقعات بھی ریپورٹ لاہور نیوز کو پولیس کی تیار کردہ ریپورٹ موصول جالی ہاؤنگ اسکیم کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ نیب کی ٹیم کا پاک عرب سوسائیٹی فیروزپور روڈ پر چھاپا بیلڈرز کے دفاتر سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا بیلڈرز نے زمین نہ ہونے کے باوجود زائر پلوٹ فروخت کیے نیب ہو کام ہائر ایڈکیشن کمیشن کی جانب سے طالبات میں آگاہی مہم گورنمنٹ کالیج فور وومن گلبرگ نے کرپشن سے لی جات کے عنوان پر تقاریر اور پینٹنگز مقابلوں کا انعقاد مختلف کالیجز کی طالبات کی بھرپور شرکت درخت لگاؤ ملک سرسبز بناو مہم میں پنجاب کالیج بھی پیش پیش گلبرگ کیمپس میں سرسبز پاکستان کے حوالے سے سیمینار اور طالبہ نے کیمپس کے سہن میں پودے لگائے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کی مہم اوروج پر فیروزپور انڈسٹریل آرگنائزیشن کا پیاف فاؤنڈر آلائنس کی حمایت کا اعلان اہدے داروں کے احزاز میں تقریب کا احتمال